دنیا بھر کو جہاں کووڈ نائنٹین نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے وہیں بھارت کے ذہن انظم کشمیر میں بھی اس عالمی وبا کے پوزیٹیو کیسز میں بتدریج اضافہ ہونے سے مریضوں کی تعداد ساتھ سو سے تجاوز کر گئی ہیں اس وبا کے فیلام نے یہاں کشمیر کی معیشت جو پہلے سے ہی تباہال تھی وہ اور بھی زوال پذیر ہو گئی یہاں کے بازار اور کاروباری مراکز جو بالخصوص رمضان کے مقدس مہینے میں پر رونک اور گہمہ گہمی سے بڑے ہوتے تھے آج اس سال یہی بازار کچھ اس طرح کا نظارہ پیش کر رہا ہے بازار میں تو اتنی رونک رہتی تھی رمضان کے مہینے میں وہ تو آج کل ہے ہی نہیں بلکل بھی اسی وجہ سے آپ خود دیکھو یہ بازار اس وقت کیسا پڑا ہوا ہے ایک دم سناٹ ہے اوپر والے کا عذاب ہے ہمارے اوپر اور کچھ نہیں یہ جو پہلے دفع جیتے ہیں ایسے ہا رہا ہے وہ اس وقت بہت رش رہتا تھا بہت رش رہتا تھا اگر کوئی سال میں نہیں مزید میں آتا تو اس وقت آتا تھا مسلم اکسریت والے بارتی کشمیر میں رمضان کے مقدس مہینے میں جو مساجد اور زیارت گاہیں عبادت کرنے والوں کے درود و عذکار سے گونجا کرتی تھی مگر آج اس بار ماحول کچھ ایسا ہے لاؤڈ سپیکر پر ازان تو ہوتی ہے مگر ایک یا دو نمازی ہی نماز ادا کرنے کیلئے آتے ہیں زیارت گاہوں پر خاموش ہی چھائی ہیں صرف یہ کوبوتر اور کچھ سائل نظر آتے ہیں اس سلسلے میں ہم نے ایک سرنگر کی مرکزی مسجد کے عہددار روف احمد سے جب بات کی تو ان کا کہنا تھا میں نے اپنا تجربہ ہے بلکہ میں نے اپنے بزرگوں سے بھی سنائے کہ ایسا دور ہمارے زندگی میں کبھی نہیں آیا ہے کہ ہماری مسجدوں میں لاک لگا ہوں آج ایسا دور ہے کہ اس سے پہلے وادی میں بہت خالات خراب رہتی تھی ہم نے کرفیو دیکھے ہے ہرتال دیکھے ہے گولیاں چلی یہاں پر لیکن مساجد کا بھی بند نہیں ہوئے اس سے بھی بتر وہ دور تھا لیکن یہ لوگ ڈاؤن میں صرف اتنا ہمیں افسوس ہے کہ ہم مساجد میں باجمات نماز آدان نہیں کر سکتی ہے احتیاطی تدابر جو ہے وہ دین کے باہر نہیں ہے تو ہم یہ دین پر ہی عمل کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پھر وہ رونک واپس لوٹائے گا کووڈ نائنٹین وبا نے کشمیر کے سماجی اقدار کے تانے بانے بکھیر کر رکھ دئیے لوگ اب گھروں میں ہی باجمات نمازوں کا احتمام کرتے ہیں ہمیل ملاب آنا جانا اب صرف موبائل فون تک ہی محدود ہوکر رہ گیا ہے حکومت ہن نے لوگ ڈاؤن کی مدت مزید سترہ میں تک بڑھا دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے مضبط نتائج سامنے آتے ہیں یا نہیں زبیر حمدار وائس آف امریکہ سری نگر